ہم تیرے ہسائی ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہسائی ہم تیرے ہیں دل کی آواز ہے کھوٹوں پہ بس یہ ہلاگ ہے دل کی آواز ہے کھوٹوں پہ بس یہ ہلاگ ہے ہم تیرے ہسائی ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہسائی ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہسائی ہم تیرے ہیں چاہے بدل جائے یہ جہاں درتی بنے چاہے آسمان چاہے بدل جائے یہ جہاں درتی بنے چاہے آسمان ہم تیرے ہسائی ہم تیرے ہسائی ہم تیرے ہیں موسیقی اب کچھ نہ چاہیے سائی ہمیں بس چاہیے ایک پیار تیرا موسیقی اب کچھ نہ چاہیے سائی ہمیں بس چاہیے ایک پیار تیرا تیرے پیار میں ہی ملتی ہے ہر چاہت کی بہار میں ہر چاہت کی بہار میں ہم تیرے ہسائی ہم تیرے ہیں دل کی آواز ہے موٹوں پہ بس یہ ہراغ ہے ہم تیرے ہسائی ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہسائی ہم تیرے ہیں ہم تیرے ہسائی ہم تیرے ہیں موسیقی 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 مجھے یہ جو ابھی میوزیکل رینڈیشن ہوا ہے اس کو سن کر اتے دیکھ خوشی ہوئی ہے میوزیکل رینڈیشن ہوا ہے میوزیکل رینڈیشن ہوا ہے جس طرح سے جس طرح سے آپ تال ملا کر ایک سار تالی بجا رہے تھے مجھے ایسا انبھا ہوا مان لو میں پرشانتی نلیم میں پہنچ کیا ہوں موسیقی موسیقی یہاں کی منچ سجا بلکل سائی کلوان تخول پر تیت ہو رہی ہے موسیقی 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 پیارے بچوں مجھے آپ سب کا وشید دھیان اپنے ہر آکرشت کرنا چاہوں گا نوم بڑی نوم بڑی توڈے آر اوڈ آر 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 اس ویشو میں جتنے بھاغشالی ستیسہ یوک uninter tao ری بھی آج کا نمیورppe انسوس کرسکتا ایسا کیوں ہے یوہ شکتی ہے وہ تو پورے وشو میں ہے سائی یوہ is the symbol of the culture of بھارت لیکن سائی یوہ شکتی جو ہے وہ بھارت کی سنسکرتی کا پتیت ہے سائی یوہ is the personification the very metaphor of duty, discipline and devotion سائی یوہ شکتی جو ہے وہ duty, devotion اور discipline کا پرتیق ہے friends had there been no baba in our life we would have lost the meaning and the purpose of life اگر ہمارے جیون میں بھگوان نہیں آئے ہوتے تو ہم اس جیون کا گھیر ہی چھوک گئے ہوتے if life is interesting either life is with dynamism and enthusiasm it is because of بھگوان سری سچ سائے بابا اگر ہمارا جیون امنگوں سے بھرپور ہے تو اس کا ایک ہی کارن ہے اور وہا ہے بھگوان شری سچ سائے بابا today all over the world if there is any place any place where people from different countries all over the globe sit at one place in love that is that is پرشانتی نیلیم اگر پورے وشو میں یہ پوچھا جائے کی کون سا ستھان ہے جہاں وشو بندتو کی بھامنا لے کر کے پریم کے انروپ سارے وشو کے لوگ ایک ساتھ ایک ہی ستھن پر وراجتے ہیں بیٹھتے ہیں تو وہاں پرشانتی نیلیم ہے if there is any place where people of all religions sit pray unitedly that is پرشانتی نیلیم اگر سارے دھرموں کے وشو کے جتنے بھی دھرم ہیں ان کے انویائی اگر ایک ساتھ ایک ہی جگہ بیٹھ کر کے پوس پرم پتا پرمیشور سے پرارتنا کرتے ہیں تو وہ پرشانتی نیلیم ہے اگر ہم مندروں کی اور نظر دوڑائیں گے تو ہم یہاں پائیں گے کہ اکثر وہاں کیول جو سینئر سیٹیزن ہیں بزرگ لوگ ہیں بڑے لوگ ہیں کیول وہی وہاں پر جا کر دشن کرنے جاتے ہیں چلڑن بچے یونت نویوک اڈرن بڑے لوگ بزرگ جو کاری کر رہے ہیں بیویکتی جس کے پاس کوئی کاری نہیں ہے وہ بیویکتی بھی جو پڑھا لکھا ہے جو پڑھا لکھا نہیں ہے جو گاؤں میں رہ رہا ہے جو شہر میں رہ رہا ہے جو کی سائنٹسٹ ہے جو کی کلاکار ہے اور گروپس اٹین سین اور پری اٹھ لوتس فید بھگوان شریف سچے بابا اتنی بیویدھتا والے اتنے سارے تبکے کے لوگ اگر ایک ساتھ بیٹھ کر کے ایک ہی ستھان پر پر آرتنا کرتے ہیں تو وہ بھگوان بابا کے سمکش ہی پوسیبل ہے کچھ دل پہلے کی بات ہے پرشانت نلیم پرشانت نلیم میں دیووٹیز فرام بھگتگڑ اومان اومان سے آئے مسکٹ مسکٹ سے آئے آبودھاوی آبودھاوی سے آئے دوبائی اربی اربی اربیان کنٹریز سے نو مسلمان دیشوں سے یہ سب کے سب بابا کے سمیم ترشک کرنے کے لیے آئے بابا بیزیٹیڈ بابا بیزیٹیڈ بیزیٹیڈ پرشانت نلیم پرشانت نلیم ان لوگ نے وہاں کیا کیا وہ سب کے سب مسلمان ہیں جو جنم سے ہی مسلمان ہیں مسلمان دھرم کو ماننے والے ان سب بھکتوں نے نو دیشوں سے جو آئے ہوئے تھے وہاں بیٹھ کر کے ویدو چارن ایک گھنٹے تک کیا یہ پورے وشو میں اور کہیں بھی ہوتا ہوا نہیں دیکھ سکتا تو یہ مسلمان بوئیس وڑیس ملے وڑیس پرشانت پرشانت گوپی کمال حالی پیار مہایمیر 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 کشتہ جایر ایکیسی تکرشانت بابا یہ سارے مسلمان بھائی بہن بڑے بزرگ چھوٹے سب کے سب ایک وانی میں مل کر کہ بھگوان کا جو سب سے پریہ گیتے گوپی کمال حالی پیاری مہایمیر منویہاری یا مل کر کے وہاں پر اس کا گان کر رہے تھے مجھے اپنی آنکھوں پر وشواس نہیں ہوا کوئی اور بھی وشواس نہیں کر سکتا مسلمان مسلم کہ ہندو دھرم کے بھجنوں کا گائن کرنا کیوں یہاں بہت سارے دھرم نہیں ہے وہاں کوئی ہندو دھرم کا نہیں ہے وہاں کوئی کرشن دھرم کا نہیں وہاں کوئی اسلام دھرم کا نہیں وہاں کوئی بودھ دھرم کا نہیں مہا کوئی جینی نہیں ہے there is ایک دھرم ہے اور وہاں دھرم ہے پریم کا دھرم اور ہم سب لوگوں کا وہاں اکترت ہونے کا ایک ہی کارن ہے کہ ہم سب کا اس پریم کے دھرم میں اٹوٹ وشواس ہے یہاں جتنے بھی یوت اکھٹے ہوئے ہیں میں چاہوں گا کہ وہ سب کے ولی ایک ہی چیز کا دھیان رکھیں ہمارا دھرم کوئی بھی ایک برین ڈھرم نہیں ہے ہمارے دھرم میں صرف کوئی چن یا ٹکا لگانا یا کچھ بھوٹی لگانے سے ہی کچھ ہرم نہیں بن جاتا ہمارے یہاں صرف ریچول میں وشواس نہیں ہوتا کرمکان میں وشواس نہیں ہوتا لیکن ہم لوگ کرمکان میں وشواس نہ کرتے ہوئے آدھی آتھ آتھ وشواس رکھتے ہیں یہ جو پریم کا دھرم ہے یہی پوری مانتہ کو ایک ساتھ اکھٹا کر پائے گا پشتی گرمیوں کو مجھے جیپین میں ٹوکیو جانے کا صبح کے پرابط ہوا وہاں پر جو ہمارا راج جو تھے جیپین کے انہوں نے انیل کمار صاحب کو ایک بہت بڑی میٹنگ کو سمبود کرنے کے لئے آمن درد کیا آج تک کوئی بھی ایسا جلسہ ایم بیسی کے آفیس پہ کبھی بھی نہیں ہوا ہے پہلی بار جپان کے اتحاص میں کیون بھگوان سری ستی سائی بابا کا جلسہ جس کا کیا آئیو جن ایم بیسی کی بیلڈنگ میں ہوا کیوں ستی سائی بابا کوئی دھرم کا نام نہیں ستی بابا کل سو می جو ہے وہ کل کو فالو نہیں کر رہے ستی ستی بھگوان کی پریم ہے اور پریم ہے اور یہ ہن کی ایک تیشنگ ہے ان ٹوکیو مان مجوتی وہ ان ایک بات چاہتے تھے کہ وہ سمبودت کریں کیوں تیشنگ سوچنے والی بات ہے کہ جیسے دیش میں ہمارے جو سنسکرٹ بھاشا کے وید ہیں ان کو ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے ان کا ان ان واد کیا گیا ہے اور وہ لوگوں کو بقاعدہ سکھایا جا رہا ہے اور ہمارے وید اڑھ کر کے جاپاں پہنچ گئے ہیں جہاں لوگوں کے اندر ایک بریم کا وات ورن فیلا رہے ہیں اسی کا مطلب شاید سائیو نارا ہے اور وہ چاہتے تھے کہ میں وہاں آؤں اور گاؤں مجھے سانسکرٹ لیکن نہیں آتی تھے میں تو باٹنی کا پروفیسر ہوں میں اس وشے پر کیسے بولتا انہوں نے ادھوشنا کر دی میں بلکل نیا سوٹ پہن کر آیا تھا سوٹ 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 باتشت نہیں کرےگا باتشت مجھے ہی کرنی پڑے گی believe me my brothers and sisters وشواس کریے I started recollecting what all baba spoke on veda on different occasions of dasra celebration at prashantini aliyah میں نے ایک دم آنکھے بند کر کے اس چیز کا پرنی سمارن کرنا شروع کیا جن موقع پر بابا نے اپنی قدی پیوانی میں ویدوں کے بارے میں الگ پروچنوں میں لوگوں کو سمبودیت کرتے ہوئے بولا it is as if baba is whispering into my ear I started delivering my address مجھے ایسا پردیت ہوا مان لو baba میرے کان کے پاس آ کر کے کھڑے ہو گئے ہیں اور مجھے کیا بول نا ہے وہ میرے کان میں بھس پس رہے ہیں اور وہی جب میٹنگ ہم آپ دھوئے تو ہر ویقتی نے آ کر کے مجھے بہت بدھائی دی اور کہا کہ آپ کتنا سندر بولیں اور میں منی من سوچ رہا تھا کہ کتنے مورک لوگ ہیں جو میری وانی کو سندر بول رہے ہیں جب کی بولنے والا تو کئی اور ہے سندیش بھگوان کا ہے ہم سب سندیش واحد ہیں مانو ماتر کے اتحاس میں پہلی بار اگر کسی نے اپنے پناتن دھرم کے بارے میں اگر اس کا پرشار یا پرشار کیا ہے تو اگر بھگوان سری ستی سائی بابا ہی ہے آپ سب بہاری 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 جی کے بارے میں سن رکھا ہوگا جو کہ ہمارے دیش کے پہلے پردھان منتری رہ چکے ہیں بھگوان یوز تو کنڈکٹ سامر کلاس اینڈیان کلچر اور سپرچوالی پر سی 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 بھگوان 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 کے وائٹ فیل کالج میں بھگوان میں سوامی سات بھرشو تک نیرنطر بھارتی سنسکرتی اور ادھیات مکہ اوپر انہوں نے سمر پورس کا آیوزن کیا ہوا ہے believe me in the year 72 واج پائے also followed students in نگر سنکیر تن آپ کو شاید اس بات کا علم نہ ہو کہ 1972 کا جو سمر کیمپ ہوا تھا اس میں ہمارے دیش کے پردان منتری شریف باج پائے جی سب سٹوڈنٹ کے پیچھے پیچھے نگر سنکیر تن میں روز سبح جاتے تھے اور شام کو جو اس طرح کی میٹنگ ہوتی تھی اس پہ ایک دن سمبوضیت کرتے ہوئے باج پائی نے کہا بھگوان you are conducting summer classes on indian culture and spirituality for students it is not enough انہوں نے بھگوان سے کہا کہ یہ ہے جو آپ summer camp کر رہے ہیں چند دنوں کے لئے جو classes conduct کر رہے ہیں اس سے کیا ہوگا سوامی I want you I pray that you should conduct summer classes on indian culture and spirituality for members of parliament of government of indian ان کا ایسا ماننا تھا کہ نہ کے ویل چھاتروں کے لئے اور جو member of parliament ہیں جو ہماری سانسط کے صدر سے ہیں ان سب کے لئے بھگوان کو ایسی ہی کلاس کا جسے کہتے آئیو جن کرنا چاہیے تری years back I visited سری لانکا تین ورش پور مجھے سری لانکا جانے کا سو بھاگ پراب رابط ہوا مجھے وہاں کے جو اوپردان منتری ہیں انہوں نے بھوجن پر آمنترت کیا بہت سے لوگ وہاں آئے ہوئے تھے اور وہاں پر جو اوپردان منتری تھے انہوں نے کہا اگر اس بشو میں کوئی شانتی لاسکتا ہے تو وہ کیون بھگوان شری ستسائی بابا ہی ہیں اور شری لانکا میں ہی ایک بہت ہی بڑیا واقعہ ہوا شری لانکا میں جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں بہت بڑی سنامی لہر آئی تھی بہت بڑی تائیڈل وی آئی تھی آزار لوگ اس سنامی کے اندر بہ گئے تھے اگر کوئی ناویوک اور ناویوکیوں کی کتنی بڑی مہانتہ ہے کہ سب سے پہلے بے سیوا کرنے پہنچے مجھے ملیشیا جانے کا بھی پرابط ہوا موقع ملیشیا بھی ایک مسلم پردھان دیش ہے جو ملیشیا کے سائی سپلائی ملیشیا 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 کے جو نویوک گڑھ ہیں ان لوگوں نے ایک سو آٹھ کوئوں کا نرمان کیا تاکہ لوگوں کو فری میں پانی سپلائی کیا جا سکھے ملیشیا 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 جو بھی اس طرح کے کارکرم ہوئے ان سب میں وہاں کی جو سنٹرل کیبنیٹ کے ملیشٹر ہیں اور دوسرے لوگ ہیں وہ سب وہاں پر کھلے روپ سے آئے اور آکر کے سبھا کا آنند اٹھایا ان 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 ملیشیا جو بھی ایک مسلم کردھان دیش ہے ایک ستھان ہے جس کو ہم بالی کے نام سے جانتے ہیں بالی ہی ہی ہنگر پرسنٹ ہندو ہی 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 ایسا ستھان ان 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 باری ہوس بالی آئی لند یہ بابا سپی چھ اور آپ یقین مانیے میں جتنے بھی گھروں میں بالی میں گیا ہر ایک گھر میں بابا ودیمان ہے مجھے ان جانے کا بھی موقع ملا جو لنڈن میں بال وکاس کے بچے ہیں مہا کی جو مہارانی ہے الیزابیت انہوں نے بال وکاس کے بچوں کو آمن ترت کیا اپنے محل میں اور کیوں بلایا اس لیے کہ آپ آئیے اور آ کر کہ بابا کی جیون ایم شکشہوں پر روشتی ڈالیے اور لوگوں کو بتائیے کہ بابا کا جیون اور شکشہ کن مہتو پون باتوں سے پریبت ہے canada canada میں few temples are coming up few temples are coming up we have a beautiful temple in ottawa canada in ottawa 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 naam kristان پر ایک بہت sundar mandir ہے and another beautiful temple is coming up in rocks canada canada me a kore b mandir ka nirmand ho raha hai saai is not local اگوان بابا جو ہے وہ کے ول یہاں کی جنتہ کے لیے ہی نہیں ہیں स्ائی giving global سوامی جو ہے پورے وشک کے لیے ہیں سائیств یوریورسل سوامی جو ہے نا کے ولی وشک کے لیے پورے برمہانڈ کے لیے ہیں سائیز کوسمنک سوامی جو ہے پورے برمہانڈ کے لیے ہیں سائیز انتر پلانیٹری سوامی جو ہے ہمارے جو جتنے بھی پلانیٹس ہیں ہم اس بھگوان کے سینک ہیں اب آپ سمجھئے کہ ہمارا کتنا بڑا صفاق ہے کہ ایسے بھگوان کے ہم سب آنوی آئی ہیں ہم کسی سادھارن وقتتو کو نہیں فالو کر رہے ہیں ہم کسی سادھارن گرو کی اسے سیوہ نہیں کر رہے ہم ایک ایسی شخصیت میں جسے کہتے ہیں گھرگان کر رہے ہیں جو سارے دھرموں کا ایک نچوڑ اپنے ساتھ میں لے کر کے آئے ہیں یوں اکثر کئی بار ایسا ہوتا ہے اگر آپ کو عیسائی دھرم کا پالن کرنا ہے تو آپ عیسائی بن سکتے ہیں اگر آپ کو مسلمان بننا ہے تو آپ اسلام دھرم کو دھارن کر سکتے ہیں آپ کسی بھی دھرم کا پالت کر سکتے ہیں کسی بھی دھرم کو آپ علویائی بن سکتے ہیں لیکن 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 اس کا صحیح معنی ہے کہ آپ نے کچھ نہیں کیا ہے پر یہاں دیکھئے کہ آپ کو بابا نے اٹھا کے چنا ہے اپنے پاس لانے کے لیے یہ پرکریا ہے اس میں سیلیکشن کی پرکریا ہے نہ کہ آپ کی خود کی مرضی سے آپ آئے ہیں یہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں آپ نے کوئی دھارنہ دی ہے آپ نے کوئی پتر دیا ہے اور اس کے بعد آپ کا جیسے کہتے ہیں پت کے لیے دھارن کیا گیا ہو یہاں لاکھوں کی سنکھیا میں سے بابا نے اپنے خاتوں سے ایک ایک کو اٹھا کر کے چنا ہے ستیسائی سنستہ میں آنے کے لیے یہاں آپ کا سوچہ یہاں آپ کا سو بھاگ یہ ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں اس لیے مطروں ہمیں اس بات کے لیے اسے کہتے گرم محسوس کرنا چاہیے اور یقین مانیے یہاں آپ کے بہت 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 بڑی بات ہے آپ کے لیے کہ آپ سب ستیسائی سیوہ سمیتی کے سدسے ہیں جو کی سب وقتیوں کے لیے نہیں کھلی ہے ایک طریقے سے بے کے لیے ملہ سے ستیسائی سینستہ کے سدسے بننے کے ماتر سے ہی آپ کیول مدی بدیشہ چھتیزگڑ کے ناغرک نہیں رہ جاتے کیول بھارت کے ناغرک نہیں کہلاتے ابھی تو آپ اپنے آپ سوٹہ و بشو ناغرک کہلانے کی بادیتھا رکھتے ہیں مجھے یہ کہتے ہوئے اتیدھک شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں ہندی میں ہندی ہماری راشتر بھاشا ہے چاہے کوئی پسند کرے یا نہ کرے سب کوئی اممان لینا چاہیے ہندی ہی ہماری راشتر بھاشا ہے اور مجھے تھوڑی سی شرم محسوس ہو رہی ہے کہ میں آپ سب سے باتشیت ہندی میں نہیں کر پا رہا ہوں لیکن میرے من میں بہت اتیدھک رسپیکٹ ہے بہت آدھر ہے مان سممان ہے اس بھاشا کے لئے میں جب ہاں وائٹفیلڈ بھندہوان میں پرنسپل تھا تو گھڑتنٹا دیواز پر اور سوادھینٹا دیواز پر جو بھی کارکرم بینگلور میں ہوتے تھے وہ سب کے سب ہندی میں ہی ہوتے تھے بھگوان نے مجھ سے ایک دل پچھا کہ بھائی تم ہندی تو جانتے نہیں تو وہاں ہندی میں کارکرم کیوں کرتے ہو میں نے کہا کہ بھگوان مجھے اس بات کا علم ہے مجھے شرم ہے میرے من میں کہ میں ہندی نہیں جانتا پر میں چاہتا ہوں کہ کارکرم ہندی میں ہو میں نے بھگوان سے کہا کہ میں اپنی راشتر بھاشا کا دل سے سممان کرتا ہوں اس لئے ہندی میں میں کارکرم لگتا ہوں مطروں میں ہندی میں آپ سے بولنے میں کارکرم ہوں پر سمجھئے کہ دل ہندوستانی ہے اور میں آپ کی ہر بھاونا کو بلکل سپشٹ روپ سے سمجھ باتا ہوں why and how یا کیسے ہو سکتا ہے yes we understand each other though we don't know language اب دیکھئے ہم ایک دوسرے کی بھاشا نہیں جانتے پر ہم ایک دوسرے کو بہت اچھے سے سمجھ رہے ہیں how کیسے the language of the heart اللہ ریدے کی بھاشا جو بھگوان سکھا گئے ہیں therefore my heart speaks and your heart replies your heart questions my heart answers یہاں سارا بھاوناوں کا کھیل ہے جہاں میرے ریدے سے آواز نکلتی ہے اور آپ کے کانوں میں پہنچ جاتی ہے اور آپ سمجھ جاتے ہیں اور جو آپ کے ریدے سے آواز نکلتی ہے وہ میرے ریدے تک پہنچ جاتی ہے اور میں سمجھ جاتا ہوں languages have failed to unite people ہاں شائے ایک دوسرے کو ہمیں ایک دوسرے سے جوڑنے میں سفل نہیں رہی ہیں political parties fail to unite people راجلتک پارٹیاں جتی بھی ہیں وہ لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے میں ارسفل رہے ہیں economy, economics fail to unite people economy جو ہے دیش کی جو سرچالن ہے وہ بھی لوگوں کو ایک دوسرے سے جوڑنے میں ارسمرت رہا ہے جتنی بھی دھارنائے رہی ہیں چاہے وہ socialistic pattern کی ہو capitalistic pattern کی ہو یا کسی اور روک کی رہی ہو وہ لوگوں کو جوڑنے میں ارسمرت رہے ہیں لیکن equality is achieved equality is achieved ایک آتمتہ مل گئی ہے on spiritual basis بھائی بھگوان سری ستی سائی بھابا اور ان دینے والے ہیں سری ستی سائی بھابا کیونکہ ہم سب لوگوں کے جو ایک آبھاؤ ہے وہ آج آتما میں ہے economy میں نہیں یہ جو ایک آتما تک آبھاؤ ہے وہ ہماری آتما کے اندر ہے it is unity of the self not the language یہ جو ایک آتما تک آبھاؤ ہے یہ ہمارے ایک دوسرے کے سمبندوں کا پرمان ہے we are very fortunate to be contemporary to be برزیل دیش پہ پورچوگیس بھاشا بولی جاتی ہے مجھے وہاں تینوں دیش جانے کا سبھاگ اپ رات پہ ہوا وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے مجھے سب آپ مجھے وہاں ایک دن بولنے کا موقع ملا میکسکو دیش کے قریب ایک ہزار لوگ وہاں اکترت ہوئے تھے مجھے سنگیت سے بہت پریم ہے میں سٹیج پر آ کر کے گاہ رہا تھا ان موقع پتھنگ سے اور میں نے سب سے دور کونے میں ایک ریکٹی کو دیکھا جس نے اپنی کمر پر ہاتھ رکھے ہوئے تھے اور وہاں پیچھے کھڑا ہو کر کے بھجن کی دھون پر ناچ رہا تھا دین بانتھ سائے کرنا سندھ سائے انتر انگ سائے انہاں دھکا دھسائے انتر انگ سائے دین بانتھ سائے کرنا سندھ سائے دیکھیں بھگوان کے بھجنوں کا جادو کہ وہ بھیکتی کچھ نہیں سمجھتا تھا لیکن بھگوان کے بھجن پر پیشے کھڑا ہو کر کے ان موقع دھنگ سے نرتی کر رہا تھا اور وہ بھجن کا آنند اٹھا رہا تھا میں ایک دن اٹھ کھڑا ہوا میں نے ارکیسٹر ہونوں سے نویدن کیا کہ میں کوئی نہ کوئی زنگید کی دھون چھیڑیں اور میں آنکھ ہی تک دوڑتا چلا گیا اور اس بھگتی کو پکڑ کر کے اپنے ساتھ میں اور میں اس کے ساتھ میں مل کر کے نرتی کرنے لگا دین بانجھ سائے کر دین سسائے ہمت رنگ سائے اناڈھناڈھ سائے ہوا ہوا آل پیپل ٹوال تاؤزن پیپل تک دین بانجھ سائے اور ہم دونوں کو دیکھ کر کے اس حفاغرہ میں جتنے بھی لوگ تھے وہ سب کھڑے ہو کر کے نرتی میں مشکول ہو گئے میں آپ کو بتانا چاہوں گا میتروں ہم جب بھی بھگوان کے بارے میں سوچتے ہیں تو ہم اپنے اوپر سے جسے کہتے ہیں جتنی بھی ہم نے اپنے اوپر دھارنائیں لگائی ہوتی ہیں وہ اس سب گم جاتی ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم بہت اوچھے اوہدے پر ہیں ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم سوسائیٹی میں ہمارا سٹیٹس کیا ہے because you are one with the sigh above dignity above status above personality above money above everything because baba is baba اور یہاں کبھی انوبہ ہو سکتا ہے جب ہم بابا میں کھو جائیں ہم بھول جائیں کہ ہم عمیر ہیں گریب ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں اونچے ہیں نیچے ہیں اور کمال ان میں گم جائیں کھو جائیں اور ان میں تلین ہو جائیں آج ہمارے بیچ میں کچھ ایسے بھجن بنے ہیں کہ اگر آپ کا موڈ جسے کہتے ہیں اداس ہو تو ان کو سننے کے بعد بہت پرفلت ہو اٹھتا ہے اور کچھ ایسے بھجن ہیں کہ جن کو سنتے ہیں تو آپ کی اچھا ہوتی کی موٹ کے نتی کرنے لگ جاؤں اور کچھ بھجن ایسے ہیں جو آپ کو سوارگی کا انوبھوتی دینے میں اتین ہوتے ہیں آجنٹینہ میں ایک دانس کی پدیتی ہے جسے کہا جاتا ہے ٹینگو میں نے ان سے کہا کہ جب آپ سائی بھجن گاتے ہیں تو یہ ٹینگو نرتی کیوں نہیں کرتے اور اگلے ہی دن دیکھی کیا پربھاو ہوا کہ جو ٹینگو نرتی کہ ویڈ ڈسکو کی دھون پر ہوتا تھا وہ اگلے دن سے بھجنوں کی دھون پر ہونے لگا اور لوگ اس سے پرفولت بے سوز کرنے لگے آپ اس چیز کا انوبھل کریے کہ کوئی بھی دھرم یہ نہیں کہتا کہ آپ مو کھلا کر کے بیٹھے دہیے دھرم یہ نہیں کہتا کہ آپ پکڑ کر کے بیٹھیں دھرم یہ نہیں کہتا کہ آپ کے جیون کے اندر بہت بڑی کوئی بھی سنگتی ہو گئی ہے دھرم آپ کو اداسی کے اور پریریت نہیں کرتا دھرم اگر کچھ ہے وہ ایک اندرتی ہے دھرم جو ہے وہ سنگیت ہے دھرم جو ہے دھرم جو ہے وہاں آپ کو ہسنے سکھاتا ہے دھرم جو ہے وہاں آپ کو بلکل ایکسٹسی کی اور لے جاتا ہے دھرم جو ہے وہاں پریم ہے یہی بھگوان بابا ہم سے کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ جب بھگوان گیت گاتے تھے تو ہم سب کیسے مسکرہ کر کے کھل کھلا کر کے ہسکے گاتے تھے کیا اس پریریت پر کوئی بھی ایسا رکھتی ہے جس طرح سوامی گاتے دے سپرمنیم سپرمنیم اس بھجن کو اسی تیزی سے اور اسی اچھا رنگ کے ساتھ صحیح روپ سے گا سکے آپ کو شاید نہیں معلوم اور سوامی ایک بہترین نرتکار بھی رہے ہیں بابا ایک بہت اچھے سنگیتر کے ہیں بابا بہت سندر کمپوزر بھی ہیں لکھک بھی ہیں وہ اپنے خود بھجن اور گیت لکھتے تھے وہ ایک لکھک ہے وہ ایک بھاشن دینے میں بہت بہت اچھے ہیں وہ ایک بھاشن دینے میں بہت اچھے ہیں یہ ان سب کلاوں کے سمپونہ اگر کوئی ہے تو وہ بھگوان سیسر تسائی بابا ہے نال نول بیا نارائن دین پال جے نارائن نال 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 ن دانلو لپی نارا آئین دینبال جی نارا آئین دینبال جی نارا آئین ساتھی نارا آئین ساتھی نارا آئین ساتھی نارا آئین ساتھی نارا آئین دانلو لپی نارا آئین دینبال جی نارا آئین دینبال جی نارا آئین دانلو لپی نارا آئین ساتھی نارا آئین دینبال جی 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 نارا آئین آئین جب بھی سمع ملے سہی بھجن ضرور گائیے جب بھی آپ اپنے کاریے سے نکل کر کے آفیس کی اور پرستان کرتے ہیں فیکٹری کی اور جاتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں اس دوران کے والے سائی بھجن گار کریں گے سائی بھجن میں وہاں جاتو ہے کہ اگر آپ گائیں گے تو آپ چنتہ موقت ہو جائیں گے سواست کو اچھے سواست کو برابت کریں گے بلڈ پریشر نہیں ہوگا ردے کی بیماری نہیں ہوگی من سے روے کر کے کوئی بھی چیز دوڑھا آپ کے من میں اتھپن کبھی نہیں ہوگی سائی بھجن سے آپ کو جسے کہتے ہیں اتھا ہاں ملے گا پھائی سال پرانا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے ایک کالجوں میں ایڈویشن لینے کے لیے سب لوگ کتنا پیسہ دینے کو تیار ہیں by Baba's grace then now also I'm in demand بھگوان کی دیکھی کیسی کرپا تھی کہ اس سمیں بھی اور آج بھی لوگ ان کا ساندھ دی چاہتے ہیں ان کو اپنے پاس بچہتے ہیں کئی بار لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ انے کمار جی آپ کی عمر کیا ہے I tell them as young as Amitabh Bachchan اور میں کہتا ہوں کہ میری عمر ویسی ہے جتنی Amitabh Bachchan کی ہے اور اس سمیں ہم یہاں جتنی بھی شکشہ لیا کرتے تھے میڈیکل کالج میں پرشکشن جانے کے لیے اس سمیں پیسے کے اوپر جتنا پیسہ ملتا تھا اس کے حضار سے پرشکشن دیتے تھے بھگوان کی اتنی وشیش کرپا تھی کہ ان دنوں میں بھی مجھے پڑھانے کے لیے کم سے کم پچھس سے تیس پیریٹ لینے کے لیے بھی لوگ میرے پیشے پڑھے رہتے تھے بائیس سال پہلے بھی ہر کلاس کے لیے ہر پیریٹ کے لیے مجھے بھی سو روپے دینے کے لیے پتی بج تھے تیرہ پیریٹ یعنی تیرہ سو روپے روز کا روکڑا اور اس کارٹ سے میں ایسا بنداز پڑھاتا تھا باقی جو دوسری ٹیچرز تھے جو کےوال چھے سے آٹھ گھنٹے پڑھا پاتے تھے یا شاید ان میں اتنی اینرڈی نہیں تھی جتنی اینرڈی میں تھی وہ ہر کلاس کے بیچ پہ بون مٹا بوسٹ کافی انہیں جانے کیا کیا لیتے تھے تاکہ ان میں اینرڈی آ جائے اور میں کیا کرتا تھا اور میں ایک کلاس سے دوسری کلاس کے جاتے وقت جے خو جے خو گو پالنا جے خو جے خو گو پالنا جے خو جے خو نارا ینا سائی جے خو جے خو نارا ینا جے خو جے خو نارا ینا جے خو جے خو نارا ینا جے ہو 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 ج جائے ہو popularity جائے ہو نیرن جیدان جائے ہو نیرن جیدان جیہو جیہو نیرن جنا جیہو جیہو کپالنا جیہو جیہو کپالنا جیہو جیہو کپالنا جیہو جیہو کپالنا جیہو جیہو دھارا آئے نارا جیہو جیہو دھارا آئے نارا جائے ہو جائے ہو جنادنا جائے ہو جائے ہو جنادنا جائے ہو جائے ہو مب Sansت Incredibles جائے ہو جائے ہو مب Sansت اپنید جائے ہو جائے ہو مب amazon جائے ہو جائے ہو را SAP علیاء ایسی طرح جایا کرتا تھا جب دن کی سماپتی ہوتی تھی اور میں تیروی ککشا لے رہا ہوتا تھا تو اس سمیں بھی میں اپنے آپ کو اتنا ہی شکتی شالی اور فریش محسوس کرتا تھا جیسا کہ میں پہلی کلاس میں اپنے آپ کو محسوس کرتا تھا سائی بھجن is elixir ambrosia amrit سائی بھجن جو ہے وہاں amrit پان کے برابر ہے so all people who want to look handsome who want to look beautiful who want to look young who want to be healthy practice sahih bhajans آپ میں سے جتنے بھی لوگ سندر دیکھنا چاہتے ہیں اچھا دیکھنا چاہتے ہیں اور ہمیشہ یوک کی طرح پرتیت ہونا چاہتے ہیں تو ہمیشہ سائی بھجنوں کا گھائن کریے آپ دیکھئے آپ اپنے آپ سندر نویون کو پرتیت ہوں گے your cell phones may not reach because of server failure کئی بار اگر connection clear نہ ہو تو آپ کے cell phone کے مادیم سے آپ دوسری جگہ بات نہیں کر پاتے your emails may not go because of virus کئی بار اگر آپ کے computer میں virus ہو تو آپ email نہیں کر پاتے phones anyhow will never reach phone کی line تو ویسے ہی کئی بار غراب ہی رہتی ہیں but the one that reaches immediately اور ایک ایسی چیز ہے جو ہمیشہ سیدھے پہنچتی ہے اور جو کی روشنی کی تیزی سے بھی زیادہ آجھک تیز جاتی ہے اور بھلا ہے سائی بھجن آپ جو ہی گائیں گے بھگوان بلکل اسی سمیں وہاں موجود ہو جائیں گے وہ کیول آپ کے ٹیلی فون کا انتظار کر رہے ہیں آپ کی وانی کا انتظار کر رہے ہیں ایک بار ایک یکتی ایک بھگت رات کو دیر رات کو بہت پیڑیت ہو کر کے دکھی ہو کر کے بھگوان کو یاد کرنے لگا اے بھگوان آپ میرے سامنے کیوں نہیں آ رہے ہیں بھگوان نے جواب دیا بیٹا جب تم صبح اٹھتے ہو تو میں نے سوچا کہ تم صبح اٹھتے ہی سب سے پہلے سائی رام کہو گے پر تم شاہد بھول گئی یا کہنا اور تم نے سائی رام نہیں کہا جب تم صبح ناشتہ کرنے کے لئے ٹیبل پر بیٹھے تو تم نے پایا کہ تم کو اکبار میں جادہ دلچسپی تھی ٹیلیویشن دیکھنے میں جادہ دلچسپی تھی بشرتے کہ تم پراتھنا کر کے مجھے دھنے وات دیتے اور آفیس جاتے وقت تم اپنی گاڑی میں بھجن کی جگہ فلم کے گانے سن رہے تھے اور پھر اپنے آفیس پہ ٹیبل پر اور ٹیبل پر تم نے میری پچھر رکھی ہوئی ہے اور تم اس پچھر کی اور دیکھتے بھی نہیں تم آفیس میں آ کر کے اپنی کرسی پر بیٹھ جاتے ہو اور ٹیبل پر رکھی ہوئی اس تصویر کو نمسکار نہیں کرتے اور پھٹا پھٹ اپنے کلائنٹوں میں بھیڑ جاتے ہو جھوٹ جاتے ہو تمہیں بھوجین کرنے کی بھی جسے کہتے ہیں ہوش نہیں ہے کیونکہ تم آفیس کی چندہ آجک ستا رہی ہے اور شام کو جب تم گھر آتے ہو تم اپنے مطروں کے ساتھ سمیں بتانا چاہتے ہو اس سمائے تک تم میرے بارے میں یہ ایک بھار بھی نہیں سوچتے بیٹا میں تمہارے ساتھ ہوں تمہارے ساتھ چل رہا ہوں چاہتے میں سے ہر ایک منٹ پر تم نے کبھی محسوس تک نہیں کیا کہ میں ہر پل تمہارے ساتھ ہوں تم نے میرے بارے میں سوچا بھی نہیں اور پھر بابا نے سوچتے ہیں بتایا آپ کو کیا جواب دیا بابا کہتے ہیں میں تمہارا نوکر ہوں داس ہوں تمہارے دوار پر کھڑا ہوں صرف تمہارے آدیش کے پالن کرنے کے لیے میں صرف تمہارے ایک شمر کا انتظار کر رہا ہوں تم مجھے کہو تو صحیح میں کچھ بھی کرنے کو تیار ہوں پر کیا کرو تم مجھے کہتے ہی نہیں ہوں ایسے دیکھتی کہ وہ دھتراشتر کے سوچک ہوتے ہیں ان کے پاس آنکھیں ہیں پر انہیں دکھائی کچھ نہیں دیتا اگر تمہاری آنکھیں واقعی روپ سے ہیں تو تمہیں بابا ہر جگہ دکھائی دیں گے میرا بشواس مانیے مجھے یوں پرتیت ہو رہا ہے مان لو ہر ایک کرسی پر اور پرش پر بیٹھے ہوئے گھٹی کی جگہ بھگوان بابا بیٹھے ہوئے ہیں اسی لئے میں آپ کو دیکھ کر کے شکتی پڑھاتا ہوں اسی لئے مجھ میں شکتی آتی ہے ایسا بولنے کی بشواس آتا ہے اور میں کبھی یہاں سے جا سکتا ہوں رمان راو جی مجھ سے کافی ناراض پتیت ہو رہے ہیں اور رمان راو جی مجھے گھور کر کے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو کچھ سمائے پرشت اتر کے لئے بھی رکھنا ہے وہ سوچ رہے ہیں کہ ریل کمار جی کو کیا ہو گیا میں ایک کچھ سمائے پرشت اتر کا کوئی مجھے گا بھگوان کے پرم میں جو پاگل ہے وہ تو کیول پاگل ہے پر آپ سب لوگ تو ڈبل پاگل ہو آپ سب لوگوں کو میں مرک پرتید ہو رہا ہوں پر یقین مانی ہے اصلی مرک تو اس ور بیٹھے ہیں تو ڈبل مرک ہونے سے بہتر ہے سنگل مرک بن جاؤ اور اس کے پرم میں پاگل ہو جاؤ میں آپ چاہوں گا کہ آپ میں سے جن لوگوں کو کچھ پریشن پوچھنے ہیں بھی ایک رکھا ایک ایک کر کے مجھ سے پریشن پوچھیں ایسید ایسید ایسی وڈیلیوں کی شکر ہے ایسید 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 tین لوگوں کو منتا ذا با لا ماندیک پاک موسیقی 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 موسیقی